دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ خواجہ عصر صاحب ہمیشہ سمجھے دیکھیں بات یہ ہے کہ خواجہ عصر صاحب ہمیشہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بہت دوندار تقدیر کرتے ہیں اور نون ہے کافی لوگوں خلاف باتیں کی انٹسویشن خلافی بات کرتے ہیں لیکن ایسے موقع پہ جب آپ کو گورنمنٹ نے بہت زیادہ ریلیف دیا ہوا ہے ایک آپ کے لیڈر کو باہر جانے کی اجازت دی ہے اس کے بعد اپنا علاج کرا رہے ہیں وہاں پر آپ کے پلیٹیکل گیرزنگ ہو رہی ہیں آپ رہتے پاکستان میں ہیں اور فیصلے آپ انگلینڈ میں جا کے سارے آپ کے پلیٹیکل ڈیڈیٹس کرتے ہیں یہ چیزیں بھی ہمیں سوچ نہیں کی ہے اور یہ گھر کے اگر مظاہرہ کرنا ہے مظاہرہ ایک کنٹرول ہے ڈیموکرسی میں تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن کملی میں آگے تھریٹ کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم پرسنل کر دیں گے ہم گھروں کے آگے کر دیں گے ہم بدلے لے سکتے ہیں یہ باتیں اوورال نہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے نہ آپ اپوزیشن کرنی چاہیے اس پقید حالات پیسے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی ٹینس ہیں اور بہت پرابیمیٹک لگ رہے ہیں اس پقید چاہے آپ آرمی کو دیکھیں تو چیف آرمیسٹ آپ کی ایک چینجن کی پرابیم سویم کورٹ نے ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے اپنے کرپشن کے کیسے گورنمنٹ کے چل رہے ہیں چیرمن نیف کوئی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہی آئی ڈونٹ اگری کیسے ہونا چاہیے ان چیزوں کو ایوائیٹ کرنا چاہیے اور جو سسٹم چل رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کو چلانے کے لیے یا کوئی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک آپ کو گوڈ گورننس چاہیے پھر میرٹ چاہیے اس کے بعد زیرو کرپشن چاہیے اور پھر روتلیس اکاؤنٹو بیلیٹی چاہیے یہ چیزیں ہیں جو کہ سائبر سائٹ کرنے چاہیے اگر کس نے کرپشن کی ہے تو وہ کیس علاقہ چل رہے ہیں اس کو لیٹ اٹھ گو چاہیے وہ گورنمنٹ کا ہے اپوزیشن کا ہے کسی پارٹی کا